اسلام علیکم کسی بھی فینسی انگریڈین کے بغیر یہ کھیر نہیں بنے گی یہ بہت مزیدار کھیر بنے گی اس کا سٹائل بھی تھوڑا ڈیفرینٹ ہے پہلے ہم لیں گے ایک کپ چاول اس کو میں اچھی طرح چار سے پانچ منٹ واش کرنے کے بعد ایک ہنڈے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور تھوڑے سے پانی کے اندر اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اور دودھ میں نے یہاں پر بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر ڈالی ہیں دو ہلائی چیاں تاکہ اچھی خوشبو آسکے اور اس کے اندر پہ چام ایڈ کرتے ہیں چاہو کو جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کے بعد شگر ایڈ کرنی ہے اس طرح سے پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں اور اس کا کیرمل تیار کریں جب اس کا اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے گا تو اس کو چیک کر لیں اور اس کو آہستہ آہستہ کھیر میں ڈال کے ہلاتے رہیں تاکہ یہ اچھی طرح مکس اپ ہو جائے خیر کو ہلکی آنچ پہ پکاتے رہنا تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور اچھی طرح کاری ہو جائے لے جی ہماری خیر تیار ہے کیسے لگی آپ کو میری ریسپی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبکرائب کیجئے اس کے اوپر بدام کارا ایڈ کریں اور جتنے ہو سکیں آپ اس کے اوپر ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں جی ہماری ریسپی تیار ہے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی مجھے ضرور بتائے گا اللہ حافظ